یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبید ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چیروں کو اور گونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی محمد و آلہ التاہرین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین موضوع گفتگو وضوع جبیرہ پہلے مرحلے میں جبیرہ کے معنی کو بیان کیا جائے جب بھی آپ توضیل مسائل کا مطالعہ فرمائیں تو وضوع کی گفتگو میں اور غسل کی گفتگو میں اور اسی طرح سے تیمم کی گفتگو میں ایک موضوع آتا ہے وضوع جبیرہ تیمم جبیرہ اور غسل جبیرہ جبیرہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جس سے زخم کو باندھا جائے یا زخم پہ اسے رکھا جائے اور معمولا اگر عام حالات میں دیکھا جائے تو کسی قسم کی بھی بینڈج یا پٹی یا اسی طریقے سے پلاسٹر اور اگر زخم کو چھپایا گیا ہے یا زخم پہ مرحم یا کوئی دوہ لگائی گئی ہے تو اسے بھی کہا جائے گا جبیرہ اور اس پورے موضوع میں اصل گفتگو یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے چہرے پر یا ہاتھوں پر اور ہاتھوں سے مراد ہاتھ کا وہ حصہ جس کا وضوع میں دھویا جانا ضروری ہے اور اسی طریقے سے آزاء مس پر یعنی آزاء مسہ یعنی جس جگہ پر مسہ کیا جاتا ہے اگر ان جگہوں پر زخم ہو تو کس طریقے سے وضوع کیا جائے اور اگر اس پر کوئی دوہ لگی ہوئی ہے تو کس طریقے سے وضوع کیا جائے یعنی دھویا جائے اور مسہ کیا جائے اور اگر وہ جگہ نجس ہے تو کس طریقے سے وضوع کیا جائے اگر وہ جگہ کسی پٹی یا بینڈج وغیرہ سے بندی ہوئی ہے تو کیسے وضوع کیا جائے پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ بینڈج یا پٹی اگر پاک ہو تو کیسے کیا جائے اور اگر نجس ہو تو کیسے کیا جائے تو یہ تمام موضوعات تدریجن آپ کے خدمت میں اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دی اتنی محلت دی اتنی زندگی دی تو آپ کے سامنے سے بیان کیا جائے گا کیونکہ ہم سب اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں ہر ہر لحظہ محتاج ہیں اور ہر ہر لحظہ اس کی مدد کے طالب ہیں پس اگر اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ جس طرح سے باقی دروس کی توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا اور یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ جو سادہ اور آسان سا مسئلہ ہے اسے ایسی بیان کر دیں لیکن اگر کہیں ضرورت ہے زخم بنانے کی اور پٹی بنانے کی تو پھر کوشش کی جائے گی کہ ایک زخم سا بنایا جائے اور اس پر بینڈج کی جائے تاکہ بہت سارے وہ مومین کہ جو آسانی سے مسائل کو نہیں سمجھ پاتے تو وہ دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ ان حالات میں کس طریقے سے وضو کیا جائے پس یہ تھی گفتگو جبیرہ کے بارے میں اور موضوع سے ریلیٹڈ پہلا مسئلہ یہ کہ اگر کسی کے زخم ہو اب یہاں پر یہ چیز ذہن میں رہے کہ بار بار ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زخم کہاں ہو کیونکہ یہاں پر موضوع ہے وضو کا تو زخم کہاں پر ہوگا یا چہرے پر یا ہاتھ پر اگر موضوع ہوگا غسل کا تو وہاں پر جسم میں کہیں بھی زخم ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے جب وہ غسل کی باری آئے گی لیکن اس وقت موضوع ہے وضو کا تو جب بھی یہ کہا جائے کہ اگر کسی کے زخم ہو ہاتھ پر تو یہ سمجھ لیں کہ ہاتھ سے مراد ہے کونی سے لے کے یہاں تک اور اگر کہا جائے سر پر زخم ہو تو اس سے مراد ہے سر کا یہ اوپر والا حصہ جس پر مسا کیا جاتا ہے اور اگر کہا جائے پاؤں پر زخم ہو تو اس سے مراد ہوگی پاؤں کا وہ اوپر والا حصہ انگلیوں کی ابتداء سے لے کر یہ فرض کریں پاؤں ہیں انگلیوں کی ابتداء سے لے کر یہاں جوڑ تک تو بار بار اس جانب ہم توجہ نہیں دلائیں گے کہ یہ زخم کہاں ہیں پس پہلا موضوع یہ کہ اگر کسی کے آزائے وضو یعنی جن کو دھویا جاتا ہے ان پہ اگر زخم ہو اور دھونا ممکن ہو تو لازم ہے کہ وہ دھوئے کون سا زخم وہ زخم کہ جیسے فرض کریں کچھن میں کام کرتے ہوئے ایک کٹ لگ گیا یا ہاتھ میں ایک معمولی سا کٹ لگ گیا زخم ہو گیا اب یہاں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر زخم ایسا ہے کہ اس پہ پانی ڈالا جا سکتا ہے اور ضرر نہیں ہے اور وہ کھلا ہوا ہے تو پھر واجب ہے کہ اس کو دھویا جائے مثال کے طور پر جیسے کہ عام طور پر کٹ لگ جاتا ہے اب یہ بھی توجہ رہے کہ شروع میں جو ہم نے بعض موضوعات ڈسکس کی ہیں آبِ کر اور آبِ جاری کے تو ان کی جانب بھی آپ کی توجہ رہے کیونکہ آبِ کر سے غسل اور وضو اور اسی طریقے سے تحارت بہت آسانی سے ہو جاتی ہے کیونکہ چھیٹیں آنے کی صورت میں وہ پانی پاک ہوگا لہٰذا اس موضوع کو تفصیل سے آپ آپ سب دیکھیں آبِ کر کے موضوع میں یعنی آبِ کسیر کے موضوع میں اسی طریقے سے اگر آبِ قلیل کا موضوع ہو یعنی ایسا پانی کے جو کسی بالٹی یا کسی لوٹے میں ہو اس کے کیا حکم ہیں تو وہ آبِ قلیل کے موضوع میں آپ سب کو دیکھنا پڑے گا فرض کرنے کسی کے ہاتھ میں کٹ لگ گیا ہے اور وہ وضو کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے اگر یہ کٹ کھلا ہوا ہے پہلی شر اور پانی لگانا نقصان کا سبب نہیں ہے اور اسے دھویا جا سکتا ہے تو واجب ہے کہ وضو میں اس حصے کو دھویا جائے فرض کریں کہ ہماری انگلی کٹ گئی ہے تو اس کا دھویا جانا ضروری ہے اب یہ ہلکا سکٹ ہے عام حالات میں وضو میں اس کو دھو لیا جاتا ہے اور یہ پبلک میں تقریباً یہ چیز عام طور پر مشہور ہے اور مرسوم یعنی یہی رسمے کے لوگ دھوتے بھی ہیں اسے لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ یہ کٹ لگا ہے اور یہاں سے خون بہ رہا ہے اور اس پر پانی ڈالنا نقصان کا سبب نہیں ہے اور یہ کھلا بھی ہے تو ایسی صورت میں جو آسان طریقہ ہے وہ یہ کہ کسیر پانی سے یا کر پانی سے وضو کیا جائے یا جاری پانی سے وضو کیا جائے نل کے پانی کے بارے میں ہم پانی کے بحث میں گفتو کر چکے ہیں کہ اگر یہ نل کا پانی کنیکٹڈ ہے ایک ایسے اوہ ہے ٹینک سے یا نل کا پانی آ رہا ہے ایک بڑے شہر میں کسی نل سے تو بلا شک وہ پانی کر کے حکم میں ہے اور کر پانی کے خصوصیت یہ ہے کہ وہ پاک بھی کر دیتا ہے اور نجس بھی نہیں ہوتا جب تک کہ رنگ بو اور ذائقہ نہ بتل جائے تو فرض کریں کہ یہاں پر کٹ لگا ہوا خون بہ رہا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہو فرض کریں کہ یہ انگلی کٹی بھی اور خون بہ رہا ہے اور اس پہ پانی لگانا خطرے کا سبب بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ عذیت کا سبب بھی نہیں ہے اسے دھویا جا سکتا ہے پاک کیا جا سکتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس کو وضو سے پہلے پاک کیا جائے تو فرض کریں کہ یہ وضو سے پہلے ہم نے پاک کر لی لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انگلی سے مسلسل خون بہ رہا ہوتا ہے اس صورت میں کیا کیا جائے تو اس صورت میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو ہم نے پہلے وضو میں ازیانی توجہ دلائی کہ اس طرح سے بھی نل کے نیچے ہاتھ کو دھویا جا سکتا ہے تو فرض یہ کریں کہ یہ خون مستقل بہ رہا ہے اور اب ہمیں وضو بھی کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ جو بہت سادہ اور آسان ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم کر یا جاری پانی میں وضو کریں اور فرض کریں کہ یہ کر پانی ہے یعنی ایسے وارٹر ٹینک سے اس کا کانٹیکٹ ہے متصل ہے کہ جہاں پر کر پانی سے زیادہ مقدار میں پانی موجود ہے تو اس صورت میں ہم فرض کریں کہ شہرہ دھو چکے ہیں یہاں سے خون مستقل بہ رہا ہے تو ہم نے بے شک وضو اس طریقے سے شروع کیا اور یہاں تک کر لیا تو یہاں تک تو وضو ہو گیا اب باقی وضو کے لئے ہم نے کر پانی میں اس طرح سے ہاتھ ڈالا اور کر پانی کے اندر ہی ہاتھ کو رکھے رہے اور اس انگلی کو خصوصاً اور یہ پورے حصے کو کر پانی سے اس طرح سے دھویا اور نیت یہ ہے کہ ہم وضو کی وضو کے لئے اپنا ہاتھ ہو رہے ہیں اور اس دوران اس زخم پہ ہاتھ بھی پھیڑ دیا اور یہ خون اس پانی کی وجہ سے محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا تو یہ ہاتھ دھل گیا اب وہ کیونکہ خون بہ رہا ہے جیسے ہی ہم ہاتھ نکالنا چاہیں تو اس طرح سے کٹتے ہاتھ رکھیں اور ہاتھ کو نکالنے اب یہ ہمارا ہاتھ اس طرح سے دھل گیا دوسرا ہاتھ بھی کیونکہ بعض اہت نہیں پتا ہوتا وہ امین کو تو تصور کرتے ہیں کہ اس سے کیسے وضع کیا جائے دوسرا ہاتھ بھی اس طریقے سے دھولیا اور اگر ہاتھ پھیرنا بھی ہے تو اس ہنگلی کو ایسی رکھے رہے اور اس طرح سے ہاتھ پھیر لیا اور بعد میں اس طرح سر کا مسا کر لیا ہاتھوں کا پاؤں کا مسا کر لیا اور پھر اٹھے ہاتھ سے اٹھے پاؤں کا مسا کر لیا اب اس ہنگلی میں اگر خون نکلے گا دی بعد میں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سے نماز نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر زخم ایسا ہو کہ جس سے خون بہ رہا ہو تو اس دوران نماز ہو سکتی ہے فرق یہ ہے کہ اس کو کسی چیز سے ڈھک دیا جائے اور اس طریقے سے اس کو کوئی ٹیپ بغیرہ لگا دیں کوئی بینڈش ٹیپ لگا دیں اس کے بعد اب نماز سے پڑھ لیں ایک سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اب وضو کے بعد اگر خون بہے تو وضو باطل ہو جاتا ہے تو جواب یہ ہے کہ وضو کے بعد اگر خون نکلے تو اس سے قطعا وضو باطل نہیں ہوتا وضو فقط انہی چیزوں سے باطل ہوتا ہے جس کا ذکر ہم اپنے سابقہ لیکچرز میں کر چکے ہیں یعنی مبتلات وضو میں تو جبیرہ کا پہلا مسئلہ یہ کہ اگر زخم کھلا ہوا ہو اور پانی ڈالنا مذر نہ ہو تو پھر پانی سے اسے دھویا جائے دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر زخم کھلا ہوا ہے لیکن پانی پہنچانا اس کے لیے خطرناک ہے مثال کے طور پر کسی کو سبٹک ہوا ہوا ہے ہاتھ میں اور اب وہ چاہتا ہے وضو کرے تو وہ کیا کرے اگر پانی پہنچانا اس کے لیے خطرناک ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ پانی نہیں لگنا چاہیے تو ایسی صورت میں اس طرح سے آپ تصبر کریں کہ فرض یہ کریں کہ یہ یہاں پر ایک زخم ہے اور یہاں پانی پہنچانا منع ہے تو یہ توجہ رہے کہ وضو اس طریقے سے کرنا ہے اب پھر یہ پر یہی پر ہوتا ہے کہ جب مسائل نی لوگوں کو پتا تو سوچتے کہ یہاں پانی پہنچانا منع ہے اس حاج سے جب دھوئیں گے تو کیا ہوگا تو یہ جو ہم نے طریقہ موضوع میں خصوصاً واجبیسن لگایا فقط اس لیے کہ مومین کو بہت کلیر بتایا جائے کہ اگر کسی کے یہاں پر زخم ہے یا فرض کریں کہ یہ زخم یہاں ہوتا تو کیا کیا جاتا واجبیسن میں اس طریقے سیدھا ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد اس طریقے سے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یا اس کی دھار کو کم کر کے یہاں تک اس طرح سے پانی پہنچا دیں اسی طریقے سے یہاں تک پانی پہنچا دیں پس جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہے تو اس طرح سے پانی پہنچائیں اور فرض کریں کہ یہ ہم نے بعض جگہ ہاتھ سے پانی پہنچا دیا یہ اپنی جگہ زخم ہے اس کے بعد اور یہاں پر پانی نہیں پہنچنے دیا اگر یہ کھلا ہوا تو اگر زخم کھلا ہوا ہو چاہے چہرے پہ ہو اور چاہے ہاتھوں پہ تو ایسی صورت میں وضوح ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے کر دکھا دیا اگر یہی زخم فرض کریں کہ چہرے پہ ہوتا تو کس طرح کیا جاتا تو بھی اس حصے کو جہاں پر زخم ہے اس سے بچاتے ہوئے فرض کریں کہ یہاں زخم تھا تو یہاں تک پانی پہنچا دیتے یہاں پہنچا دیتے اس طرح سے چہرے کو اپنے دھولیتے اگر پانی پہنچانا ضرر کا سبب نہیں ہے تو چہرہ دھونا ضروری تھا چہرہ کیسے دھویا جا سکتا تھا کہ جو ہم نے پہلے دھوکے دکھایا اس کے بعد سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ یہ اس صورت میں جب پانی پہنچانا خطرے کا سبب نہیں ہے اور اگر پانی پہنچانا خطرے کا سبب ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے زخم کے اردگرد کے حصوں کو دھونا ہے اور زخم تک پانی کو نہیں پہنچنے دینا یہ اب تک ہماری گفتگو ہوئی آزائے وضو کے بارے میں اب گفتگو کرتے ہیں آزائے مس کے بارے میں یعنی وہ آزائے جن پر مسہ کیا جاتا ہے فرض کریں کہ ہمارے سر پہ یہاں پر زخم ہے تو ہم یہاں مسہ کر لیں جس پورے حصے یہاں زخم ہے تو ہم نے پیچھے کر لیا لیکن فرض کریں کہ زخم اس پورے حصے میں ہے تو اس وقت ایک کپڑا اس پر پاک رکھ دیا جائے اور اس پر ہاتھ ایسے پھیر لیں اسی طرح سے اگر پاؤں پر زخم ہے کچھ اور تصور کریں کہ یہ پاؤں ہے اور زخم ہے جوڑ تک یہاں تک مسا کرنا ہے تو آپ بے شک یوں کر لیں یا یوں کر لیں اور اگر پورے حصے پر زخم ہو تو ایسی صورت میں یہاں پر ایک پاک کپڑا رکھ دیں اور اس طرح سے مسا کر لیں اب کپڑے پر مسا کرنے کے بعد بہتر ہے کہ ایک تیممم بھی کیا جائے البتہ دورانے گفتگو اس جانے پہ ہم توجہ دلاتے رہیں کہ جب بھی وضو جبیرہ کرنا ہو تو کیونکہ وضو جبیرہ کے مسائل تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہیں اور عام طور پر پتا نہیں چل پاتا کہ اس وقت ہماری ذمہ داری وضو جبیرہ ہے یا تیممم تو بہتر ہے کہ جب بھی ہاتھ پر کچھ پٹی ہو یا بلفاظ دیگر ہاتھ یا چہرے پر یعنی آزائے وضو پر کوئی پٹی ہو یا کوئی زخم ہو اور صحیح طریقے سے یقین نہ ہو کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے تو عموما مراج عظام فرماتے ہیں کہ ایسے میں بہتر ہے کہ وضو جبیرہ بھی کیا جائے اور ساتھ میں تیمم بھی کیا جائے تو اب تک ہماری گفتگو تھی کہ اگر زخم کھلا ہوا ہو اور پانی ڈالنا ممکن بھی ہو اور مشکل بھی نہ ہو اور کسی قسم کا نقصان نہ ہو اب اگر پٹی بندی ہوئی ہے یا کوئی کپڑا بندہ ہوا ہے یا بلفاظ دیگر زخم بندہ ہوا ہے اگر زخم بندہ ہوا ہے اور کھولنا ممکن ہے پھر اگلا سوال ہوگا کہ کھولنے کے بعد آیا پانی پہنچانا نقصان دے ہے یا نہیں ہے پس اس طریقے سے ایک تقسیم بندی ہوگی کہ اگر پٹی بندی اسے کھولنا ممکن ہے یا نہیں ہے اگر کھولنا ممکن ہے تو پھر ایک سوال ہوگا کیا پانی پہنچانا نقصان کا سبب ہے یا نہیں ہے بس اگر کھولنا ممکن ہے تو دو صورتیں ہیں کہ پانی پہنچانا نقصان دے ہے یا نہیں ہے اگر نقصان دے نہیں ہے تو پھر پانی پہنچانا ہوگا آزاہ وضو تک اور اگر نقصاندے ہیں تو پھر ایک سوال ذہن میں آئے گا اور سوال کیا جا سکتا ہے یا یہ کہ دو صورتیں ہوں گی کہ پھر ہاتھ پھرنا اس زخم پر ممکن ہے یا نہیں ہے اب تک ہماری گفتگو تھی ایسے زخم کے بارے میں جو کھلا ہوا ہے اور پانی پہنچانا ممکن ہے اب ہم گفتگو کرتے ہیں ایک ایسے زخم کے بارے میں کہ جس پر جبیرہ لگا ہوا ہے یعنی پٹی یا کوئی بینڈج لگی ہوئی ہے اگر پٹی بندی ہوئی ہے تو دو تصور کیا جا سکتے ہیں اس پٹی کو کھولنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے اگر اس پٹی کو کھولا جا سکتا ہے تو پھر دو سوال آئیں گے کیا پانی پہنچانا نقصان کا سبب ہے یا نقصان کا سبب نہیں ہے اگر پٹی کھولنے کے بعد پانی پہنچانا نقصان کا سبب نہیں ہے تو صورت میں پانی پہنچانا ہوگا اور اگر نقصان کا سبب ہے تو پھر یہ سوال کیا جائے گا کیا اس پہ گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے پس اگر پانی پہنچانا ممکن ہے اور نقصان دے نہیں ہے تو پانی پہنچا جائے گا اور اگر پانی پہنچانا ممکن نہیں ہے تو پھر دو سوال ممکن کیا گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن ہے یا گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے تو اگر گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن ہے تو اس پہ اس طرح سے گیلا ہاتھ ایسے آہستہ سے پھیر دیا جائے گا اور اگر گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ سوال کیا جائے گا گیلہ ہاتھ پھیرنا ممکن کیوں نہیں ہے یا تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ جگہ یا دوہ جو اس پہ لگی ہوئی ہے وہ نجس ہے اور اس کا پاک کرنا ممکن نہیں ہے اور پانی پہنچانا بھی اس وقت نقصان دے یا یہ کہ جگہ تو گیلی نہیں ہے لیکن اس پہ گیلہ ہاتھ پھیرنا بھی نقصان کا سبب ہے اتنا زیادہ انفیکشن ہے کہ ایک قطرہ پانی بھی پہنچانا اس کے لئے خطرے کا سبب ہو سکتا ہے تو اگر پانی پہنچانا ممکن ہے اور نقصان کا سبب نہیں ہے تو پانی پہنچانا ہوگا اگر گیلہ ہاتھ پھیرنا ممکن ہے اور جگہ پاک ہے تو گیلہ ہاتھ پھیرنا ہوگا اور اگر گیلہ ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے لیکن اطراف میں دھونا ممکن ہے تو ارد گرد کے حصوں کو دھویا جائے گا اور اوپر کچھ بھی ناپانی لگایا جائے گا کیونکہ ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے لیکن اس صورت میں کیا کرنا ہوگا اس صورت میں بہتر ہے کہ ایک کپڑا رکھا جائے اور اس پر اس طرح سے ہاتھ پھیرا جائے اور یہ ہاتھ پھیرنا کہلائے جائے گا جبیرہ پہ مسا کرنا ہے یعنی جبہ جبیرہ پہ ہم نے ہاتھ پھیرا اسی طریقے اس چہرے کی مثال دی جا سکتی ہے کہ فرض کریں کہ کسی کے یہاں پر زخم ہے اور یہ عام طور پہ اس قسم کا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ چہرے بغیرہ پہ کسی قسم کا زخم ہو گیا تو مسا کرنے کے بارے میں تو کہا جائے گا اوپر سے سر کھلا ہوا ہے لیکن کیا اس حصے کو دھونا واجب ہے تو کہا جائے گا کہ اگر یہ چھوٹا سا کٹ ہے اور پانی پہنچانے کا کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر پانی پہنچائیں اور اگر پانی پہنچانے کا نقصان ہے تو پھر یہاں پر سوال ہوگا کہ آیا پانی پہنچانا تو نقصان دے ہے لیکن کیا اسے گیلے ہاتھ سے اس طرح سے پہنچنا یا اس پر مسا کرنا یہ نقصان کا سبب ہے یا نہیں ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ گیلہ ہاتھ پھیرنا بھی نقصان کا سبب ہے تو ایسی صورت میں گیلہ ہاتھ بھی نہیں پھیرنا ہے صرف اس کے ارد گرد کے حصوں کو دھولینا ہے فرض کریں کہ یہاں پر چوٹ لگی ہوئی ہے اور یہ حصہ پاک ہے تو پھر ہم اس طرح سے پہلے چہرے کو دھولیں گے اس کے بعد ہلکا سا پانی ڈال کے یہاں پر کر لیں گے اوپر کے حصے میں ہلکا سا ہاتھ پھیر دیں گے اس طرح سے اور ہلکا سا پانی ڈال کے اس طرح سے یہاں کر لیں گے کیونکہ یہاں پر زخم ہے اب اگر اس زخم پر ہاتھ پھیرنا ممکن ہے تو ہاتھ پھیر دیں گے لیکن اگر ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے سبٹک کی وجہ سے یا انفیکشن کی وجہ سے یا یہ کہ ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ جگہ نجس ہے اب اگر یہ جگہ نجس ہے یا ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں ایک چھوٹی سی بینڈج یہاں پر لگا لی جائے اس بینڈج کو کہا جائے گا جبیرہ اس کے اوپر اس طرح سے ہاتھ پھیر لیا جائے گا اگر کسی کا پورا چہرہ کوئی حادثہ ہو جائے خدا نہ حادثہ کوئی واقعہ ہو کہ فرض کرنا اس کا پورا چہرہ جل گیا ہے یا یہ کہ پورا ہاتھ جل گیا ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا فرض کریں کسی کا سیدھا ہاتھ جل گیا ہے تو وہ کیا کرے تو ایسی صورت میں کیا تیمم کرے تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں اگر چہرہ پورا جل گیا ہے تو وہ اس طرح سے اگر پھر یہیں پہ سوال آئے گا کہ اگر چہرے پہ پٹی بندی ہوئی ہے تو وہ اس طرح سے وضو کی نیت سے پٹی اگر پاک ہے تو اس پر گیلہ ہاتھ پھیرے گا اور اگر پٹی پاک نہیں ہے تو پٹی کے اوپر ایک پاک کپڑا رکھ کے اس طرح سے گیلہ ہاتھ پھیرے گا لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ پورا پٹی گیلہ کر دیں فقط گیلہ ہاتھ لے کے اس طرح سے پھیرے گا لیکن کیونکہ دو ہاتھ اس کے کھلے ہوئے ہیں دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا اسی ترتیب سے جو وضو میں بیان کی گئی اس کے بعد سر کا مسا اور اس کے بعد پاؤں کا مسا وہ خود کرے گا اسی طرح سے اگر پورا ہاتھ اس کا فرض کریں اس پر پلاسٹر چڑھا ہوا ہے اور فرض کریں کہ پلاسٹر یہاں سے لے کے یہاں تک چڑھا ہوا ہے تو عام طور پر اتنی انگلیاں کھلی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ چہرہ اپنا دھویا جائے وضو کیلئے چہرہ کس طرح سے دھویا جائے اگر سیدھے ہاتھ سے پانی نہیں ڈال سکتا تو کیا الٹے ہاتھ سے چہرہ دھویا جا سکتا ہے تو یاد رکھیں کہ الٹے ہاتھ سے بھی چہرہ دھویا جا سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے چہرہ دھویا جائے لیکن کیونکہ سیدھے ہاتھ میں پلاسٹر بندہ ہوا ہے ایسی صورت میں چہرہ دھونا بلا شک واجب ہے لیکن کیونکہ سیدھے ہاتھ سے نہیں وہ ہاتھ دھو سکتا پس الٹے ہاتھ سے اپنا چہرہ دھوئے گا آپ فرض کریں کہ اس نے الٹے ہاتھ سے اپنا چہرہ دھوئے لیا اس کے بعد جتنا حصہ یہ کھلا ہوا ہے اس کو وہ دھوئے گا اور اس طرح سے اگر پلاسٹر پاک ہے تو گیلا ہاتھ پھیرے گا اس نیستے کے وضو جبیرہ کر رہا ہے اس پہ گیلا ہاتھ پھیرے گا بعد میں الٹا ہاتھ دھوئے گا پھر اس طریقے سے جو دھونے کے بعد باقی ہے اس طریقے سے سر کا مسا کرے گا اگر ہاتھ پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا اور الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا مسا کرے گا لیکن بعض دفعہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ اگر پلاسٹر کسی کے اس طرح سے بندہ ہو تو ممکن ہے کہ وہ ہاتھ سر تک نہ لے جا سکتا ہو فرض کریں کہ یہاں سے اس طرح پلاسٹر بندہ ہوا ہے تو ممکن ہے کہ اس طرح سے ہاتھ اٹھایا جا سکے کیونکہ یہ حصے اس حصے میں فرکچر ہے اور اس کے بعد حرکت دے سکے تو سر کو چھکا لے اور کسی طرح سے کر لے اگر ہاتھ خود نہیں لے جاتا اور نقصان کا سبب نہیں ہے تو کوئی اور اس کا ہاتھ لے جائے گا اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو دوسرا شخص اس طریقے کو لے کے اپنے ہاتھ سے سر کا مسا کرے گا اسی طریقے سے پاؤں کا مسا کر ممکن ہے تو وہ کرے گا اور اگر پاؤں تک اس کا ہاتھ نہیں جا سکتا تو دوسرا شخص اس طریقے کو لے کے اس کے پاؤں کا مسا کر دے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آزائے وضو میں اکثر پر زخم ہو تو ایسی صورت میں پھر تحمل کرنا ہوگا فرض کریں کہ ہمارے دونوں ہاتھ جلے ہوئیں اور ساتھ میں چہرے پر بھی زخم ہے یا دونوں ہاتھ زخم ہیں اور ساتھ میں چہرے پر بھی زخم ہیں البتہ یہ چیز ذہن میں رہے کہ اگر زخم اس قسم کے ہیں کہ پانی پہنچانا نقصان دے نہیں ہے تو پھر پانی پہنچانا ہوگا اور اگر وہ پاک ہیں تو ان پر ہاتھ پھیرنا ہوگا اگر نقصان دے نہیں ہے اور اگر ہاتھ پھیرنا نقصان دے ہے یا یہ کہ جگہ نجس ہے تو ایسی صورت میں اس پٹی پر کہ جسے جبیرہ کہا جاتا ہے اس پر مسا کرنا ہوگا لیکن کیونکہ زیادہ حصے میں ہمارے زخم ہیں تو ایسی صورت میں تیمم کرنا ہوگا ممکن ہے وضو جبیرہ کرنا تو بہتر ہے کہ وضو جبیرہ بھی کریں اور اسی طریقے سے تیمم کو بھی انجام دیا جائے اگر کسی کے ہاتھ میں جبیرہ بندہ ہوا ہے جبیرہ سے کیا مراد یعنی کوئی پٹی یا کسی قسم کی کوئی بینڈج وغیرہ بندی ہوئی ہے اب اگر پورے ہاتھ میں بندی ہوئی ہے تو وہ یہاں سے یہاں تک تو دھوئے گا یہ حصہ کھلا ہوا ہے اسے بھی اس طرح سے پانی پہنچائے گا لیکن کیونکہ یہاں پر پٹی بندی ہوئی ہے تو پھر وہی مسئلہ کہ اگر پانی پہنچانا نقصان دے نہیں ہے تو پہنچانا ہے اور اگر پہنچانا نقصان دے ہے تو پھر نہیں پہنچانا ہے لیکن اگر پہنچنا اس طرح سے اس کو گیلے ہاتھ کو اس طرح پھیرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر گیلہ ہاتھ پھیرنا ہے اگر نقصان ہے اور یا یہ کہ جگہ نجس ہے یہ تو ایسی صورت میں جو بینڈج یہاں پاک بندی ہوئی ہے اس کے اوپر ہی اسی طرح سے گیلہ ہاتھ پھیرنا ہوگا اور خصوصاً آج کل کے دور میں جبیرہ کے لیے اور خصوصاً اگر پٹی نجس ہو جائے تو پلاسٹک کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پس یہ حصہ جو ہم نے اس طرح سے ترکر دیا اسی طریق سے سر کا مسا کیا جائے گا اب فرض یہ کریں کسی کے پاؤں پر یہ تصور کریں کہ پاؤں ہیں اور اس حصہ میں زخم ہے اور یہاں پر بینڈج ٹیپ لگا ہوا ہے تو کیونکہ مسا کی جگہ کسی بھی انگلی کے شروع سے لے کر بہتر ہے کہ جوڑ تک کیا جائے تو پھر یہ مسا اگر یہاں پر بینڈج لگی ہے تو یہاں سے شروع کر کے یہاں جوڑ تک لے آئیں اور اگر بینڈج اس طرح سے لگی ہوئی ہے تو شروع یہاں سے کرنا ہوگا اور کیونکہ پٹی پاک ہے اس پر اس طرح سے ہاتھ پھیرتے ہوئے یہاں تک لے جائیں اور اگر پٹی پاک نہیں ہے اور اس کا بدلنا بھی ممکن نہیں ہے تو اس پر ایک پاک کپڑا رکھ کر اس پر اس طرح سے مسا کر دیں البتہ پاک کپڑا رکھنے سے مراد یہ کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس پر ایک اور پٹی لگا دے تاکہ وہ پٹی ہی مانی جائے کیونکہ جب ہاتھ پھیرا جائے گا پٹی پر تو ضروری یہ ہے کہ جس پٹی پر ہاتھ پھیرا جائے وہ پاک ہو اب اگر وہ پاک نہ ہو تو یا تو پٹی بدلی جائے اگر بدلنا ممکن ہے اور اگر اس کا بدلنا ممکن نہیں ہے اور اس پر ایک پاک پٹی رکھنا ممکن ہے تو پھر ایک پاک پٹی رکھی جائے گی اور اس پر ہاتھ پھیرا جائے گا مسے کی نیاز سے اگر زخم سے زیادہ پٹی بڑی ہے مثال کے طور پر زخم مختصر تھا ہمارا یہاں پر اور پٹی بہت بڑی ہے اور پٹی بدلنا ہمارے لئے اس وقت ممکن نہیں ہے اب یہ ذہن میں رہے کہ ممکن نہیں ہے اس مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں اس کو بدلنے کے لئے فرض کریں کہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے ہمارے گھر میں اس وقت سپلٹ نہیں ہے ہم اس پٹی کو بدل نہیں سکتے یا یہ کہ پٹی اس قسم کی ہے کہ اگر ہم نے اس وقت اسے کھول دیا تو دوبارہ یہ بند نہیں سکتی یا یہ اس طرح سے چپکی ہوئی ہے کہ اسے ہم نہیں کھول سکتے اس میں بعض لیکوٹ ڈالے جائیں گے پھر کھولے گی اور اس وقت ہمیں نماز پڑھنی ہے تو اگر یہ پٹی زخم سے بہت زیادہ ہے تو پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ اسے کھول سکتے ہیں تو کھولیں تاکہ جن حصوں کو دھویا جا سکتا ہے وہ تو دھوئے جائیں کیونکہ زخم یہاں ہے پٹی یہاں تک ہے پس اگر وہ کھولی جا سکتی ہے پٹی تو کھولی جائے گی لیکن اگر وہ کھولی نہیں جا سکتی تو ایسی صورت میں نیچے کی جانب ہاتھ پھیرا جائے گا کس نیت سے موضوع کدھونے کی نیت سے یہ ذہن میں رہے کہ پٹی پوری اس طرح سے گیلی نہیں کر دینی ہے کہ جو زخم کے خطرے کا سبب بنے فقط اس طرح سے گیلہ ہاتھ پھیر دیا کافی ہے اور پھر احتیاط یہ ہے یعنی اس احتیاط کو ترخ نہ کیا جائے کیونکہ یہ زخم کی پٹی جگہ سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے ایسی صورت میں پھر ایک تیمم بھی کیا جائے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ جب بھی ایسا کوئی پرابلم پیش آئے تو کوشش کریں کہ وضوع بھی کریں اور جو پٹی بغیرہ ہے اگر پاک ہے تو اس پر ہاتھ پھیریں اور اگر وہ پاک نہیں ہے تو اس پر ایک پاک پٹی اس طرح سے باند دیں اور اس پاک پٹی پر ہاتھ پھیریں لیکن کوشش کریں کہ ساتھ میں تیمم بھی انجام دیں اگر کسی کے زخم نہیں ہے فرض کریں کہ اس کے ایک فیکچر ہے اور ہڈی جو ہے وہ جگہ سے ہلی ہوئی ہے اور پانی پہنچانا اس کے لیے اس جگہ پر نقصانت کا سبب ہے تو یہاں پر وہی سب کچھ کرنا ہوگا جب بیرہ کے لیے بیان ہوا لیکن کیونکہ یہاں پر زخم نہیں ہے اور جگہ پاک ہے اگر ہاتھ پھیر سکتا ہے تو پھیرے لیکن کیونکہ اگر ہاتھ پھیرنا نقصان کا سبب ہے تو پھر ہاتھ نہ پھیرے جبیرہی کے مسائل کی طرح ایک مسئلہ ہے وہ ہے کہ اگر ہاتھ پر کوئی ایسی چیز چپک جائے البتہ ہاتھ سے مراد وہ حصہ کے جو وضو میں دھویا جانا ظاہوری ہے یا چہرے پر کوئی ایسی چیز چپک جائے کہ جس کا ہٹایا جانا ممکن نہ ہو تو مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر ہٹایا جانا ممکن نہ ہو تو پھر اس سے پہلے کی جو کیفیت ہے کہ اگر ممکن ہے تو اسے ہٹا نہ ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے حلقی سے نلپولش یہاں گر گئی تو وہ یہ سوچے کہ اب میں جبیرہ پر عمل کروں تو کہا جائے گا اگر وقت ہے اور اگر ممکن ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو ہٹایا جائے ہٹانے میں کیا ہو سکتا اگر تھنر بغیرہ مل جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہٹایا جائے نہیں ہے تو کوئی اور ایسا لیکوڈ جیسے کہ سپریٹ یا کیروسین وغیرہ ہو یا تارپین ہو گوکل سے نلپولش تھوڑی سی مشکل سے ہٹتی ہے لیکن بلاخر ہٹ جاتی ہے اسے استعمال کیا جائے لیکن فرض کریں کوئی ایسی چیز چپکی ہوئی ہے یا ہمارے جسم سے وہ ہٹ نہیں سکتی یا یہ کہ ہٹ سکتی ہے لیکن جس کے چپکی ہوئی ہے اس کی اس کے انتنی نازک ہے جیسے کہ بعض کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز اگر ان کے لگ جائے تو وہ اس کو رگڑ نہیں سکتے جیسے ہی رگڑیں گے تو ایک زخم سا پڑ جاتا ہے تو ایسے افراد کب یہی حکم ہیں کہ وہ وضو کریں گے اور اس جگہ پر ہاتھ پھیریں گے اور اس طرح سے پانی پہنچائیں گے اور اس کے بعد احتیاط یہ ہے کہ اس احتیاط کو ترک نہ کیا جائے کہ تیمم بھی کریں اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ جبیرہ میں عام طور پر کوشش کریں کہ وضو جبیرہ بھی کریں اور بعد میں تیمم بھی حد الامکان انجام دیں اب تک ہماری گفتگو تھی اور عام طور پر جو مثال دی گئی اس میں ایک زخم کی بات تھی اگر جسم میں کیا ہی زخم ہو تو اگر وہ بہت قریب ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے تو انہیں ایک ہی زخم مانا جائے گا لیکن اگر زخم دور ہیں فرض کریں ایک زخم یہاں ہے اور دوسرا زخم یہاں ہے تو ایسی صورت میں ان کو ایک زخم نہیں مانا جائے گا پس یہاں پر یہی حکم ہے کہ اگر اس زخم تک پانی پہنچانا خطرے کا سبب نہیں ہے اور ممکن ہے تو پانی پہنچایا جائے اور اگر اس زخم تک ممکن ہے تو یہاں تک پہنچایا جائے پر جن جن زخموں تک ممکن ہے اور نقصان کا سبب نہیں ہے وہاں پانی پہنچایا جائے گا اور جہاں جہاں نقصان کا سبب ہے وہاں پانی نہیں پہنچا جائے گا اور اگر وہاں پر پٹی بندی ہوئی ہے اور پاک پٹی ہے تو اس پر اس طرح سے ہاتھ پھیرا جائے گا اور اگر وہاں پر نجس پٹی ہے تو اس پر ایک پاک پٹی اس طرح سے لپیٹنی ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے گا لیکن اگر دو زحموں کی پٹییاں ایک فرض کریں یہاں ہے اور دوسری پٹی یہاں ہے تو بیچ والا حصہ وہ ہمیں دھونا ہوگا اور اس حصے کا وضو جبیرہ کرنا ہوگا زخموں کے لئے ایک پٹی ہو اور کھل نہ سکتی ہو تو پھر وہی حکم ہے جو پہلے ہم نے بیان کیا کہ وضوع جبیرہ کرنا ہے اس پٹی پاک پٹی پر ہاتھ پھیرنا ہے اور بعد میں تیمم بھی کرنا ہے البتہ تیمم والے مسئلے کے جانب کئی دفعہ ہم پہلے بھی توجہ دلائے چکے کہ وضوع کے ساتھ ساتھ تیمم بھی بہتر ہے جبیرہ کے مسئلے میں جو مسئلہ اور جس طریقے سے مسائل بیان ہوئے وضوع جبیرہ کے بارے میں بلکل یہی مسائل ہیں غسل جبیرہ کے ب یعنی اگر جسم کے کسی حصے پر زخم ہو وہ زخم اگر ایسا ہے کہ پانی پہنچایا جا سکے تو پانی پہنچایا جائے گا اور اگر وہ زخم ایسا ہے کہ پانی پہنچانا اس جگہ کے لئے خطرے کا سبب ہے تو اس کے اردگرد کے حصے کو دھویا جائے گا اور اگر اس پر پٹی بندی ہوئی ہے تو اس پر ہاتھ پھیر جائے گا اور یہاں بھی بہتر ہے کہ تیمم انجام دیا جائے یعنی ایک عدد غسل جبیرہ کیا جائے اور بعد میں ایک تیمم کیا جائے غسل کے بدلے یعنی اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں تیمم کرتا ہوں غسل کے بدلے قربتاً علی اللہ یعنی دونوں کام انجام دے تو یہ بہتر ہے اور جو حکم وضو جبیرہ کا ہے بلکل اسی طریقے سے وہی حکم ہے تیمم کا یعنی اگر آزائے تیمم پر جبیرہ لگا ہوا ہو یعنی کوئی پٹی لگی ہوئی ہو یا اگر زخم ہے تو اس پر کوئی مرہم یا دوہ لگی ہوئی ہے تو جس طرح سے اور جو احکام ہم نے وضو کے بیان کیے وہی احکامیں تیمم کی یعنی اگر وہاں پر ہاتھ پھیرنا ممکن ہے تو ہاتھ پھیرا جائے گا اور اگر وہاں ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے اور پاک پٹی ہے تو اس پر پھیرا جائے گا اور اگر وہاں دوہ لگی ہوئی ہے اور وہ نجس دوہ ہے اور اس سے ہاتھ نجس ہو جائے گا تو اس پر پٹی باندھی جائے گی اور اگر پاک پٹی نہیں ہے تو اس پر پاک پٹی باندھی جائے گی لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس کی پہلے سے ذمہ داری تیمم ہے وہ احتیاطاً وضو بھی کرے ہاں جس کی ذمہ داری وضو ہے اس کے لئے تیمم نقصان کا سبب نہیں ہے پس احتیاط یہ ہے وہ تیمم کرے لیکن جس کے لئے پہلے ہی سے معلوم ہے کہ حکم تیمم ہے تو اس کے لئے نہیں کہہ سکتے کہ وہ احتیاطاً وضو بھی کرے کیونکہ اگر وہ وضو کر سکتا ہوتا تو پھر اس کے لئے تیمم جائز ہی نہیں تھا کیونکہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے وضو کا اس کے بعد نوبت آتی ہے اس کے بعد باری آتی ہے تیمم کی اگر کسی نے اپنی واجب نمازوں کو ادا کیا ہے وضو جبیرہ کے ذریعے سے تو جب اس کا عذر ختم ہو جائے گا تو پھر اس پر لازم ہے کہ نارمل طریقے سے وضو کرے اور جتنی نمازیں اس نے جبیرہ سے پڑی ہیں وہ سب کی سب صحیح مانی جائیں لیکن اگر وہ عذر ختم ہو گیا اور وہ پانی پہنچا سکتا تھا کسی سستی کی وجہ سے پانی نہیں پہنچایا تو ایسی صورت میں اس میں لازم ہے کہ وہ ان نمازوں کو قضا کرے کیونکہ اس پر ذمہ داری تھی صحیح طریقے سے وضو کرنے کی اور اس نے جانبوچ کے صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا اور اس کو ڈلے کیا لیکن یہاں پر ایک مسئلہ کی جانب اور توجہ رہے وہ یہ کہ اگر پٹی بندی ہوئی ہے اور زخم تک پانی پہنچنا مشکل بھی نہیں ہے اور خطرے کا بھی سبب نہیں ہے تو ایسی صورت میں پٹی کے نیچے بھی پانی پہنچانا ہوگا لیکن کب کہ جب پٹی اتارنا ممکن نہ ہو اور زخم کے لیے پانی خطرناک نہ ہو اور پانی پہنچ بھی سکتا ہو تو ایسی صورت میں پانی پہنچانا ہوگا مثال کے طور پر کسی کو یقین ہو جائے کہ میرا ہاتھ صحیح ہو گیا ہے اور پانی نخصاندے نہیں ہے یہ پٹی اس طرح سے جسم سے الگ بھی ہو گئی ہے لیکن یہ اتار نہیں رہی اب پٹی کی مثال سے بہتر ہے کہ یہاں پر گو کہ پٹی بھی ایسی ہو سکتی ہے جو اتار نہ رہی ہو پلاسٹر کی بھی مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ پلاسٹر تھا پہلے پانی پہنچانا ممکن نہیں تھا اب پانی پہنچانا ممکن ہے پہلے پانی پہنچانا نخصان کا سبب تھا لیکن اب پانی پہنچانا نخصان کا سبب نہیں ہے تو ایسی صورت میں پلاسٹر کے نیچے سے پانی پہنچانا ہوگا اور بلکل یہ مسئلہ ہے اگر کسی کے آنکھوں پر پٹی بندی ہے کسی آپریشن کی وجہ سے یا کوئی اور آنکھوں کا پروپلم ہے تو اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ اگر وہ ان حصوں تک پانی پہنچا سکتا ہے کہ جہاں تک پانی پہنچانا فرض کریں یہاں تک خطرناک نہیں ہیں تو ان حصوں تک پانی پہنچائے گا اور اس کے بعد اس طرح سے ہاتھ پھیر لے لیکن اگر یہ بھی اس کے لیے خطرناک ہو اور خطرہ یہ ہو کہ ہلکا سا بھی پانی گیا تو آنکھیں ضائع ہو جائیں گے یا شدید نخصان ہوگا تو ایسی صورت میں وہ تیام ممکرے البتہ آخر میں پھر اس جانب توجہ دلائیں جو کئی دفعہ ہم نے توجہ دلائی کہ جبیرہ کے مسئلے میں کیونکہ عام طور پر مسائل کیلئے نہیں ہو پاتے تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی کسی کی ذمہ داری ہو وضوح جبیرہ کرنا تو وہ تیام مم بھی انجام دے البتہ کسی کی ذمہ داری اگر تیام مم ہے تو اس سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہتر ہے کہ وضوح بھی انجام دے کیونکہ اگر وہ وضوح انجام دے سکتا ہوتا تو اس پر لازم تھا وضوح ہی انجام دے تیام مم اس وقت جائز ہوتا ہے کہ جب وضوح کرنا یا تیمم اس وقت جائز ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے کہ جب اس کے لئے غسل ممکن نہ ہو یہ تھے چند مسائل جبیرہ سے متعلق خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین